اور میرے پیچھے پاکتی ہے میں کہیں بھی کام نہیں کر سکتا تو مجھے بہت خطرہ ہے میری جان کو بہت خطرہ ہے جو مادہ ہے وہ اس قدر اپنے انتقام کے اوپر اتر آئی ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے اس کو اس قدر انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑک رہی ہے کہ اب وہ جانوروں کو ڈسنا شروع کر دیا ہے اور اب تک ان کا پینتیس لاکھ روپے کا نقصان کر چکی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد پوائنٹ اور میں ہوں رانا حسان علی اور شیخ پرا کے نواہی گاؤں میں آج موجود ہوں یہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس طرح کے واقعہ تو آپ نے فلموں اور ڈراموں میں دیکھی ہوں گے اس طرح کی سٹوریز کے ایک سامپ کو مار دیا تو جو مادہ ہے وہ اپنا انتقام لیتی ہے یا کسی مادہ کو مار دیا تو اس کا جو سامپ ہے وہ انتقام لیتا ہے لیکن آج اس طرح کی سٹوری جو ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آئی ہے شیخ پرا کے نواہی گاؤں میں جس میں ایک کسان نے نر اور مادہ جو کہ دونوں کھیل رہے تھے اور نر کو اس نے مار دیا جس کے بعد جو مادہ ہے وہ انتقام کے اوپر اتر آئی اور اس مادہ نے اس کے چار جو قیمتی جانور ہے پینتیس لاکھ روپے مالیت بنتی ہے ان کو ڈسا ہے اور ان کا جینا حرام کر دیا ہے کہیں پہ بھی ان کو نہیں جانے دیتے نہ ہی کھیتوں میں کام کرنے دیتے ہیں نہ ہی ہر جگہ جو مادہ ہے وہ ان کا پیچھا کرتی ہے اور ان کی جان لینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ ایک موجزہ ہے کہ یہ اب تک بچے جا رہے ہیں کئی لوگوں کو کئی جوگیوں کو یہاں پر بلایا گیا ہے لیکن ابھی تک اس کو پکڑا نہیں گیا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ بھی ہے اور ایک حیرت انگیز واقعہ بھی ہے کہ اس طرح آج کے جدید دور میں بھی ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ فلم اور ڈراموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آج یہ سچ میں واقعہ پیش آگیا میرے ساتھ موجود ہیں اسلام صاحب جو کہ اس ڈیرے کے مالک بھی ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام اسلام صاحب یہ کب کا واقعہ ہے تقریبا پندرہ دن ہو گئے ہیں بھائی تو آپ نے مارا اس کو کیسے تھا ساری سٹوری ذرا بتائیے گا کس طرح یہ سارا ماجرہ پیش آیا میں نے رات کو ڈیرڑ بجے اندر آیا تھا پانی لگانا تھا تو کئی لینے اندر آیا تھا تو اندر ایک کی تھا میں نے دوسرے کو دیکھا نہیں تھا ایک کو میں نے مار دیا مارتے ہی اگلے دن اس نے میرے ایک جانور کو ڈس آئے پھر دو دن چھوڑ کے تیسرے دن دوسرے کو پھر تین دن چھوڑ کے تیسرے کو پھر چار پانچ دن اس طرح کسی کو بھی نقصان نہیں ہوا پھر پانچ میں دن ایک اور کو چار اس طرح اس نے ڈس لیے ہیں اور میرے پیچھے باگتی ہے میں کہیں بھی کام نہیں کر سکتا یعنی کہ اتنا خوف ہے کہ آپ کہیں پہ کام نہیں کر سکتے کھیتوں میں جب آپ چارہ کٹنے کے لیے آتے ہیں یا اپنے جنوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں تو یقیناً آپ کے اندرے کے خوف تو ہوگا کہ کہیں وہ میری بھی جان نہ لے لے جی اس طرح ہی ہے میں ادھر رہتا بھی نہیں ہوں ابھی جانور بھی جائے ہیں بھوک سے مار رہے ہیں اور میرے ساتھ کوئی آدمی کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے تو میں نے اس لیے اپنے بھائی کو لے کر آیا وہ بھی چلا گیا ہے تو میں اکیلہ ہوں میرے جانور بھوک سے مار رہے ہیں تو مجھے بہت خطرہ ہے میری جان کو بہت خطرہ ہے ابھی کتنے جانور رہ گئے ہیں آپ کے بھائی؟ ابھی میرے پاس پانچ جانور ہیں تو جو ہلاک ہوئے ہیں آپ کے بھینسیں جو ہلاک ہوئے ہیں پانچ ان کی مالیت کتنی تھی؟ کتنے روپے کی تھی؟ تقریباً پہنتیس لاک روپے کا میرا نقصان ہو چکا ہے پہنتیس لاک ہے جب پہلی آپ کی گائے یا پہلی بھینس آپ کی ہلاک ہوئی تو آپ کو کیسے شبہ ہوا؟ کیسے آپ کو شک ہوا؟ کیسے پتا چلا کہ اس کو سامپ نے ڈسایا یا کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اس نے کہا کسی زریلی چیز نے اسے کٹا ہے یا کھالی ہے پھر میں نے جوگیوں کو بلایا ننکانا صاحب سے وہ آئے ہیں انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا سامپ نے ڈسا ہے ان کو جو ان کی کھال ہے ایسے لگتا ہے جسے کس نے کٹا ہو جگہ جگہ سے جسم کے انترے نشانات پڑ گئے زخم ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے توجہ نہیں دیا آپ نے سوچا ہوگا شاید کوئی بیماری کی وجہ سے یا کوئی زہریلی چیز کھانے کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آ گیا ہو اس وجہ سے آپ نے توجہ نہ دی ہو اور دوبارہ یہ واقعہ دوبارہ واقعہ ہوا اس طرح پھر میں نے جوگی کو بلایا اور ڈاکٹر کو بلایا دوسرا پھر آپ کا جو جانور تھا کب اس کو ڈسا ہے تقریبا دو دن بعد ہے پہلے سے دوسرا کو دو دن بعد ڈسا ہے پھر تین دن اس طرح میں نے گوگل وغیرہ دکھائی جو وہ دیکھ کر جاتے ہیں وہ چیزیں پھر میں نے کئی دفعہ اس کو دیکھا میرے پیچھے بھی آتا رہا ہے میں نے دیکھا پھر میں نے دیرہ چھوڑ دیا ہے میں کبھی کبھی دیرہ پہ آتا ہوں اچھا وہ آپ وہ جو مادہ ہے وہ آپ کے پیچھے مطلب بھاگی ہے آپ کو کٹنے کے لیے دسنے کے لیے یعنی کہ اس کو شک ہے اس کو پتا ہے کہ آپ نے اس سامب کو مارا ہے جو کہ شاید اس کا جانور جو آپ نے نار اور مادہ ہیں تو آپ نے اس کو نار کو مار دیا اور مادہ اپنے انتقام ہاں جی انتقام پر اترا یہ وہ اس لیے میرا پیچھے ہیں دکھنے میں کیسے لگتے ہیں بلیک کلر کے دونوں ہی بلیک کلر کے دونوں تھا میرے پاس اس کی تصویر بھی مجود ہے آپ نے وہ انہوں نے یہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان کے جانور کی ویڈیوز بھی ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں اور ساتھ ہی جو سامب ہے جس کو مارا گیا ہے اس کی فوٹج بھی آپ سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی خوفناک سامب جو ہے وہ مرا پڑا ہے اور اسلام صاحب نے اس سامب کو مارا ہے جس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا ہے صرف ایک غلطی کی وجہ سے پینتیس لاکھ کا نقصان کروانا پڑا ہے اور ابھی بھی ان کی زندگی اجیرن بنی پڑی ہے تو جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی خوف زدہ ہوگئے جی کوئی نہیں ادھر آتا اس وجہ سے خوف زدہ ہیں لوگ کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ادھر ہے کہتے ہیں کہ سامب ہے ادھر ہے ہم نے نہیں آنا دیرے پہ بھی کوئی نہیں آتا اور جو آس پاس کے دیرے دار ہیں وہ تو یقیناً ان کو بھی پریشانی ہوگی خوف زدہ ہے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں وہ آتے ہی نہیں اسی کو وہ مادہ نظر بھی آئی ہے پکڑنے کی کوشش کی بہت زیادہ لوگوں نے ادھر دیکھ کی ہے کہیں دفعہ مجھے بتایا ہے ادھر ہے ادھر ہے میں نے خود بھی دیکھی کئی دفعہ لیکن پکڑی نہیں گئی آپ تو یقیناً پھر خوف کے مارے آپ سامنے نہیں آتے ہوگے کہ کہیں کوئی واقعہ ہاں جی کوئی واقعہ نہ پیش آئے اس کا کیا پتہ نقصان دے سکتی ہے میں تو اس کے پیچھے بھی نہیں جاتا لوگ مجھے کہتے ہیں ادھر ہے ادھر ہے لوگ بھی اس کے پاس نہیں جاتے ڈر کے مارے یعنی کہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے آپ اس کا پیچھا نہیں کرتے کہ کہیں اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے کہیں وہ مادہ ان کو بھی نہ ڈس لے اور ان کو بھی نہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے یہ وہ ساری سٹوری تھی یہ وہ سارا واقعہ تھا جو اسلام صاحب کی زبانی آپ نے سنا ہے بظاہر آپ جب سنیں گے تو آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا جب ہم نے یہ سٹوری سنی تو ہمیں یقین نہیں آیا کہ اس طرح کے جدید دور میں بھی آج اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں کوئی جانور اس قدر انتقام کے اوپر اتر آئے کہ وہ نقصان کرنے کے اوپر اتر آئے اور آپ کی جان کا دشمن بن جائے اور آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دے نہ صرف اسلام صاحب بلکہ آس پاس کے جتنے بھی ڈیرے دار لوگ ہیں جتنے بھی رہائشی ہیں یہاں کے وہ اس سڑک سے بھی نہیں گزرتے کیونکہ وہ جو مادہ ہے وہ اس قدر اپنے انتقام کے اوپر اتر آئی ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے اس کو اس قدر انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑک رہی ہے کہ اب وہ جانوروں کو ڈسنا شروع کر دیا ہے اور اب تک ان کا پینتیس لاکھ روپے کا نقصان کر چکی ہے یہ تھی وہ حیرت ہنگے سٹوری جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ